دوستو تاریخ میں جب بھی غداری کی بات آتی ہے تو دو نام میر جعفر اور میر صادق ضرور ذہن میں آتے ہیں آج ہم انہی دو غداروں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون تھے انہوں نے کس سے اور کیا غداری کی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ شعور و اگاہی سلسلے کی تمام ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور پہلے بات کرتے ہیں میر جعفر کے بارے میں میر جعفر کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر تھا جس نے مغلیہ سلطنت کے دور میں سترہ سو ستاون میں بنگال کے نواب مرزا محمد سراج الدولہ سے غداری کی تھی میر جعفر نے ایسٹ ایڈیا کمپنی کے انگریز کمانڈر رابرٹ کلائیو کے ساتھ ساز باز کر کے تیس جون سترہ سو ستاون کو ہونے والی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دلوائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب سراج الدولہ میر جعفر پر بہت اعتماد کرتا تھا اسی لیے اس نے میر جعفر کو فوج کا سپہ سالار بنایا تھا لیکن چونکہ میر جعفر لالچی اور بے زمیر انسان تھا اور اس کے پاس سپہ سالار کا عہدہ بھی تھا لہٰذا انگریزوں نے غداری کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا اور وہ انگریزوں کی امیدوں پر پورا بھی اترا کیونکہ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی فوج کی تعداد پانچ ہزار تھی جبکہ انگریز فوج کی تعداد صرف تین ہزار تھی اس لیے بغیر کسی اندرونی غدار کے یہ جنگ جیتنا انگریزوں کے لیے ناممکن تھا لہٰذا غدار سپہ سالار میر جعفر این جنگ شروع ہونے سے قبل اکثریت فوج کو میدان جنگ کی بجائے دوسری طرف لے گیا اور یوں نواب سراج الدولہ فوج کا انتظار کرتے رہ گیا اور اس کی تھوڑی سی فوج پر انگریزوں نے حملہ کر دیا نواب سراج الدولہ کی تھوڑی سی فوج ماری گئی اور وہ خود میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن میر جعفر کے بیٹے میر میرہ نے اس کا تعاقب کیا اور نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا اور یوں انگریزوں نے غدار میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا مگر وہ اس کی بے وفائی اور نااہلی کی وجہ سے میر جعفر پر اعتماد نہیں کرتے تھے لہٰذا انہوں نے صرف تین سال بعد ہی سترہ سو ساٹھ میں میر جعفر کو جیل میں ڈال دیا اور پھر مزید تین سال بعد یعنی سترہ سو تری سٹھ میں میر جعفر کو جیل سے نکال کر دوبارہ بنگال کا علامتی سربراہ بنا دیا گیا مگر اس وقت میر جعفر کی صحت اتنی خراب تھی کہ وہ صرف مزید دو سال زندہ رہ سکا اور بالآخر یہ غدار سترہ سو پینسٹھ میں مر گیا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ چھوڑ گیا اور اب بات کرتے ہیں دوسرے غدار میر صادق کے بارے میں میر صادق نے میر جعفر کی غداری سے کوئی سبق نہ سیکھا اور میر جعفر کے مرنے کے صرف تیتی سال بعد سترہ سو اٹھانوے میں شیر محصور ٹیپو سلطان سے غداری کا مرتقب ہوا انگریز چونکہ پہلے ہی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست دے چکے تھے اس لیے وہ اب بھی ٹیپو سلطان سے لنے کے لیے غدار کی تلاش میں تھے لہٰذا اس بار انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کا انتخاب کیا میر صادق نے بھی میر جعفر کی طرح انگریزوں سے ساز باز کی اور ان کو سرنگا پٹنا کے قلعے کی خفیہ معلومات دیں اس کے علاوہ میر صادق نے انگریزوں کو جنگ کے لیے مناسب وقت بھی بتایا میر صادق اپنے منصوبوں کے مطابق سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے قلعے کی حفاظتی پوزیشنوں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور جاتے جاتے قلعے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا تاکہ ٹیپو سلطان بھاگ نہ سکے اور پھر وہی ہوا جو ایسے میں ہوتا ہے انگریزوں نے توپوں سے حملہ کر کے قلعے کی دیوار توڑ دی اور اندر داخل ہو گئے اور یوں شیر محصور ٹیپو سلطان شیروں کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گیا دوسری طرف غدار میر صادق کی غداری کا پول کھل چکا تھا لہٰذا وہ انہی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا جنہیں وہ تنخواہ کے بہانے لے گیا تھا اور بعض مرخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو خود انگریزوں نے مارا تھا بہرحال حقیقت جو بھی ہو یہ غدار بھی اپنی آنی والی نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ چھوڑ گیا لیکن یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا میر جعفر اور میر صادق آخری غدار تھے کیا آج ہمارے درمیان بحروپی غدار نہیں ہو سکتے اور اگر آپ کا جواب منفی میں ہے تو پھر ہمیں مل کر اپنے سادہ معاشروں کو شعور دینا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان چھپے میر جعفر اور میر صادق ایک بار پھر اپنی غداری میں کامیاب ہو جائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو